عامل صافیوں کی کوئی بھی مجلس کسی جگہ منقد ہو یا جس کے پاس وہ آئے ہو تو وہ آدمی بڑا قابل اضافت اعترام ہوتا اور میں سنجھتا ہوں کہ آپ نے میری عزت میں اضافہ کیا یہاں پر پہلے سے بھی زیادہ اضافہ کیا میں آپ کا شکر اضافہ ہوں اور جو گفتگو محترم وزیر اطلاع جناب مشتاق بنان صاحب نے یہاں پر کی ہے اس کی تائید کرتا ہوں بلکہ میں نے کل کہا رہا تھا کہ اگر آپ پھر کچھ دنوں کے لئے بولتا پاکستان میں چلے جائے مزہ نہیں ہے کچھ اکیلے ہی ہیں اپنے نسی جاوید صاحب مزہ نہیں آرہا تو آپ کچھ دن جائے وہ ہے لیکن وہ جو ایک ہوتا ہے نا مثلا ایک بن جاتا ہے ایک پروگرام بن جاتا ہے ان کے جو لوگ اس میں جو ہوتے ہیں اس پر اس کی ایک پروگرام کی بن جاتی ہے وہ بارہ میں آپ سے جو گزارش کرنا چاہتا ہوں ایک تو آپ کو عزاد کشمیر کی دعوت دیتا ہوں دورے کی سب کو آپ آئیے آپ کا اپنا ملک ہے عزاد کشمیر اور کشمیر ہی جو ہے رہی سے جب وہ کشمیر کے لوگ وہ جب اپنے پاکستانی بھائیوں کو کوالا پار یا جہاں سے بھی دریائے جلم سے آپ عزاد کشمیر میں اکراس کرتے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں آپ کو دیں ان کے چہرے خوشی سے کھل کھلا اٹھتے ہیں مطلب ان کے چہرے ان پر خوشی کے ہنسی آجاتی ہیں ان کے چہرے چپکنے شروع جاتے ہیں کہ میرا بھائی آیا پاکستان سے یعنی جو کراچی سے آئے گا ان دنوں نے پاکستان سے کہیں آئے گا وہ جب آئے گا تو مجھے خوشی ہوگی نا اب پرابلم یہ ہے کہ اب قومی خبرات کی کمی ہوگی اس طرح حساب سے وہ علاقہ ایڈیشن بن گئے میری خبر ہی آپ تک نہیں جاتی اچھا اب یہ جو میں یہاں گفتگو کروں گا یہ کال میں خود ہی پڑھوں گا پھر میں نے خب اپنی گفتگو پڑھنی ہے میری گفتگو جو ہے وہ نہیں جائے گی ملکہ اندر یہ میں نے بلکہ پیچھ طرف ہمیں لاور گیا تھا مجھے براہ وان شامی صاحب تھے نظامی صاحب صاحب ادرات تھے وہاں پر تو میں نے ان سے یہی بات کی تھی کہ جو کچھ کشمیر کے اندر یہ عزار شمیر کے اندر ہوتا تو اسے پاکستان کے لوگوں کو بھی جو ہے وہ اسے ان کو باخبر رہنا چاہیے کل پلواما میں دو شہید کر دیا گیا کشمیری وہاں ماتب ہیں آج یہاں جشن ملائے جائے گا شام کو اب یہ ہماری بدقسمتی ہے جس پر مجھے دکھ اور تکلیف ہوتی ہے اب میں وزیرت داخلہ کو کھرا لیے تحسین پیش کرتا جو میں پریس کانفرنس کرنی تھی انہیں کہا جو لاور میں جو اندر نا پاکیاں پیش آنے کہا اس پر میں پریس کانفرنس کرتا منا سمجھئے میرا کشمیری پاکستان کے پرچم میں دفن ہوتے اندرستان کے سامنے پاکستانی پرچم کھڑا کرتے افاید کے سامنے اور اپنی چھاتیوں پر گولیاں کھاتے ان کا بھی کچھ حق ہے اس ملک پر جو انہیں بات کی تھی میں اکثر کہتا رہتا ہوں اپنے جو بھائی پاکستان سے کہ میں بائی کنوکشن پاکستان میں بائی ڈیفارٹ پاکستانی ہیں کہ آپ کو سات اگست کو قیدر تقریب سرائی دی کہ اب آپ ازاز بل کے شہریز جس کا نام پاکستان ہے میں تو ستر سال سے اکتر سال سے کوشش کر رہا ہوں پاکستان کا ایسا بننے کی اور ہم نے جب فیصلہ کیا تھا جب سال چوالیس میں بانی پاکستان حضرت قائدہ سے محمد علی جناتی شریف لائے تھے سیڈ اگر وہاں مسلمانوں نے فاصلہ کیا تھا کہ ہمارا مستقبل پاکستان کے ساتھ بہت رکھتا ہے جس کا عیادہ پاکستان کے ساتھ علاق کی نقیب جماعت اس وقت کی آل جب اپیشت بستان کانفر اس نے جو الیکشن ہوا تھا کشمیر کے اسمبلی کا جو مسلمانوں کے لیے جو اکیس نشست سے مختصر اس پر سے انیس جیتی تھی پھر اسی جماعت کی جنرل کانفر موسیقی